بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام فقہا اور فقرانے بتائی ہیں آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پانچ ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ کسی انسان کو ان پانچ نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ناظرین گرامی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدمت میں حاضر ہوا اور دست عدب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی عدب سے عرض کی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے انسان اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے پانچ نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا امیر المومنین وہ کون سی پانچ نشانیاں ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک نشانی یہ ہے فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے یعنی کہ نین سے بیدار ہو جاؤ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے جالد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں کو صبح و فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں اس لئے اگر آپ کی آنکھ صبح و فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ آتا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی کم یا زیادہ سب کو ادا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے آتا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت تلاوت قرآن مجید کی محبت اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت اور درود پاک پڑھنے کا زوگ شوک اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے نمبر تین جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے امیر مومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اے شخص میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے کیا شکوا کرتا ہے یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں دکھ اور درد کیوں اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو پھر آپ کو اتنی بوری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دے جاتی ہیں اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شخص تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے عزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جللہ شانوں ہوں کہ اس عزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام آتا کیا ہے ناظرین گرامی یاد رکھئے یہ وحید صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہاں کون ہے یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے آپ کے دیوئے درس پر عمل کیا ہر وقت باوضو میں رہا اس لئے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا اور جب میں بے وضو ہو جاتا تو فوراں ہی وضو کر لیتا اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت دو رکعت نفل بھی ادا کرتا یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہد جنت میں سنائی دیتی ہے اے انسان یاد رکھنا ازمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو ازمائش دیتا ہے نمبر چار تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونک آنے لگے سمجھ جاؤ امیر المومن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے کہ اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے نمبر پانچ اس انسان یعنی اس کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانچمی نشانی یہ ہے جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے پیسہ ختم نہیں ہوتا وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹے دولت ختم نہیں ہوگی اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوا شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہتری کے لئے کرتا ہے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو یہ سن کر حضرت جبرعیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر حضرت جبرعیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو یہ بندہ اللہ کا پیارہ محبوب بن چکا ہے پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلا انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں لہذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے تو ناظرین گرامی جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین یا رب العالمین